ایک بھائی سیکیورٹی ایجنڈ کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے ہیلو آگے سے آواز آتی ہے جی سر کہا جاتا ہے کہ مجھے ایک سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت ہے جی سر مل جائے گا کب تک چاہیے ابھی چاہیے اوکے سر چوبیس گھنڈے کے لیے یا بارہ گھنڈوں کے لیے چوبیس گھنڈے کے لیے اچھا سر لوکیشن بتا دیں ہاں جی لوکیشن لکھو گجرات قبرستان وہ کہتا ہے کیوں سیکیورٹی دینی ہے جی ہاں دوستو اب ایسا ہی ہوگا گجرات میں بیس سالہ معذور لڑکی کو قبر سے نکال کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا کر اسے وہیں قبر کے باہر چھوڑ دیا جاتا ہے اب آ کر یہ بتایا جائے کہ یہ کام جنوں کے ہیں اب یہ بتایا جائے کہ یہ شیطان فرشتوں کے ہیں اب مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ کسی جاہل عامل کے ہیں وہ ہم انسان ہی ہیں وہ ہم جیسے سانس لینے والے روٹی کھانے والے انسان ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا جن کے اپنے گھر بھی بہنیں بیٹی ہیں جن کی اپنی بھی ماں ہے جن کی اپنی بہنوں نے بھی اسی قبر میں جانا ہے اور انہی لوگوں نے میدان حشر میں پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرنا ہے انہی لوگوں نے بی بی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا کرنا ہے اور انہی لوگوں نے خدا تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے دوستو ہم بطور انسان اس سے زیادہ کتنا گر سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی کنجائش ہی نہیں رہتی ایک معذور لڑکی قبر میں بھی محفوظ نہیں ہے وہ دنیا میں بھی محفوظ نہیں ہے وہ گلیوں میں بھی محفوظ نہیں ہے تو ہم کس بات کے مسلمان ہیں ہم صرف نام کے مسلمان ہیں دوستو ہمارا عمل شیطانوں والا ہمارا عمل کافروں والا ہمارا عمل وہ اس کے بعد ہم کبھی بھی مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتی اور یہ واقعہ سننے کے بعد ہر بہن اپنے بھائی سے یہ ضرور کہے گی کہ بھائیہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا مگر قبر میں کبھی بھی مت دفنانا کیونکہ کچھ درندے آ کر ایسا حال بھی کر جاتے ہیں جیسا حال انہیں اس معذور لڑکی کا کیا دوستو ہم سیکھنے والے نہیں ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے کبھی بھی نہیں مانتے حکومت کو چاہیے کہ ایسی سخت ترین سزائیں مقرر کی جائیں کہ ایسے لوگ عبرت پکڑے فرنہ اللہ کا عذاب قریب ہے کئی قومیں تباہ ہوئے ہیں ہم سے اچھے اچھے بہتر بہتر لوگ بربات ہو گئے جب اللہ کا عذاب آیا یہ تو پیارے نبی کی دعائیں ہیں جن کے وجہ سے ابھی تک عذاب ہم تک نہیں پہنچا لیکن وہ دن دور نہیں کہ جب ہماری انہی آمال کے صدقے ہم پر عذابِ الہی مسلط ہوگا اور کوئی بھی فرد اس معاشرے میں نہیں بجھ پائے گا اس سے پہلے ہم سب کے پاس موقع ہے کہ خود کو صدھار لیں ورنہ عذابِ الہی قریب ہے